بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین سب سے پہلے خوشی کے ایک بات آپ سن لیں کہ جو حالات ہیں اس وقت وہ نارمال ہونے کی طرح بلکہ اگر کہ کابو میں آ چکے ہیں اور اب جو ہونا ہے وہ رسمی کاروائی پوری ہونی ہے کیونکہ اپوزیشن کا حق ہے کانونی حق ہے تو وہ پورا ہون ہے معاملہ اعتماد کا ہے اگر چور اکٹھے ہو بھی جائیں تو مل کر جب چوری کریں لیکن حرام کا مال جب بانٹنے کا وقت آتا ہے تو اندرونی لڑائیاں کھل کر سامنے آتی ہیں ایک طرف اپوزیشن نے اپنی کابینہ اناؤنس کر دی اتنا ہے اعتماد اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایم این ایز ان کے ٹوٹے ہوئے ایم این ایز اچھے افضل ڈھائیڈلا کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ کل بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور آج بھی اگر باپ مخرف ہوا تو بیٹا کیا کرے گا یہ آپ کو پتہ ہے اپوزیشن کے چوبیس کے قریب لوگوں نے انہیں یقین دھیانی کروائی تھی کہ اپوزیشن نے لوگوں نے بیانات کی پھر ویڈیوز بنائی اب دس لوگ جو ہیں وہ تو سندھ ہاؤس میں چھپے رہے باقی جو چودہ لوگ ہیں انہوں نے ویڈیو بنوائی تھی وہ ان کے ساتھ اپوزیشن کا چلنے سے انکاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ان کی بنائی ویڈیوز ہیں آپ جاری نہیں کر سکتے لیکن جاری ہو رہی ہیں ان چوبیس لوگوں نے پیسے کھائے وہ قسمیں کھاتے رہے کہ ہم نے نہیں کھائے لیکن ان کے گلے شکوے عمران خان کی پرفارمنس بھروی تھے اب میں انہیں عمران خان کی پرفارمنس بتاتا ہوں کم از کم یہ گلائن کا میں دور کرتا ہوں بڑی تفصیل سے تاکہ ان کو بہت سارے لوگ جو جواب نہیں دے سکتے اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائیں میں آخر میں عمران خان کی ساری پرفارمنس کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے غیرت عزت کی بہت بات ہوئی ذرا تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی غیرت مند لیڈر اگر گزرا تو اس کی عمران خان کے ساتھ کیا مماثلت ہے خود ابھی عمران خان نے حالی میں ذلفکارلی بھٹو کو بہت سراہا اس لیے جو بھٹو کے ساتھ ہوا وہی عمران خان کے ساتھ کرنے کی بھی کوشش ہے لیکن یہ دو ہزار بائیس ہے اور عوام سڑکوں میں کیا ان کے گھروں تک پہنچ سکتی ہے اب وہ زمانہ نہیں رہا بھٹو نے مغرب کو للکا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا امریکہ سے جب واپس ہو آیا ہے ذلفکارلی بھٹو تو مفتی محمود نے نعرہ لگایا کہ یہ الیکشن نہیں یہ سیلیکشن ہے یہ سیلیکٹڈ ہے پھر عبدالعالی خان جعوید حاشمی نواز شریف یہ سب جائن ہوگئے عبدال سمد اکجزئی خواجہ رفیق یہ سب لوگوں نے نو ستارے بنائے اور آج بھی با خدا مجھے وہ یاد ہے کل کی طرح جب گلی کوچوں میں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے مو سے سنتے دیں نعرہ نو ستارے چاندی دیں سارے پتر گاندھی رہے بدلہ عوام کو شعور تھا اس وقت بھی لیکن انہیں روک نہیں سکے ذلفکارلی بھٹو کو امریکہ کے راستے سے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا پاکستانی کا وزیر آزم ہو میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کروں اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی عوام کمزور تھی سوشل میڈیا نہیں تھا ایک ایسا کیس بنا جس پر تاریخ آج بھی تلخ مسکرہت سے حکارت سے ہمارے انصاف کو دیکھتی ہے بھٹو اور عمران خان میں بہت سی مختلف شخصیات ہونے کے باوجود کچھ باتوں میں یکسانیت تھی مثلا جنرل زیا کی کابینہ میں جو سارے ستارے تھے خوبصورت خوبصورت انہیں اپنے اپنے حصوں کی وزارتیں ملی اور پھر جب افغان وار ختم ہوئی تو وہاں ڈالر ہوگی آپ کو پتا ہے بارش شروع ہوگی تعلیمی اداروں سے انہوں نے قرآن پاک ہٹا کر وہاں پر اسلامیات کے نام پر چند آگے پیچھے چیزیں کر کے قوم کو بیوکوف بنا دیا افسوس کا مقام یہ ہے کہ ذلفکاری بھٹو کا نواسہ بلاول زرداری بھٹو اس کے نام پر سیاست کھا رہے ہیں اس کی محنت OIC جیسے مسلم امہ کا اسلامی بلوک اس پر مزید محنت کرتے جوڑتے اسے بند کروانے کی دھمکی دیتا ہے اسے اللہ کے پتہ ہے کہ اس کا والد بھی بند نہیں کروا سکتا اور شیخ شید نے کہہ دیا تھا کہ لاس 23 سے 24 کو مخروع ہو لیکن حالت دیکھیں بلاول زرداری بھٹو پر شرم آگی مجھے یہ بات سن کر اس کی آج عمران خان بھی بھٹو جیسی عرکتیں جو نظر آ رہی ہیں سامنے مثلا آپ دیکھ لیں تمام سربراہان مملکت کو اسلامی بلوک سعودی اور ایران کو جوڑنے کے مور میں اسلامی بینک کرنسی یہ سب امریکہ سے واپسی پر عمران خان کو بھی بھٹو بلانے کے لیے پہلے یہ نو ستارے تحریک ایک سازش تیار کی گی گاندی کے بارے سے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے مافیا ان کا کرتا دھرتا ان کے مالکان یہ سب اپنے پنجے تیز کر کے بیٹھے دے وہ مفتہ اسماعیل کی بات سن رہا تھا میں کہ یکرائن کے صدر کو عمران خان کے جانے کی بڑی پرواہ ہے روس کا مسئلہ عمران خان کی مضاق اڑا رہا ہے حالانکہ یہ وہ شخص ہے جو سٹیل میل خریدنے والے کو پی آئی اے مفت دینا چاہتا تھا اس کا اپنا ٹافیوں کا جو کاروبار ہے عمران خان کی حکومت میں سب زیادہ ترقی کر گیا عرب اور بیع کم آ دیا یہ خود مانتا رہا کہ انہوں نے معیشت کے ہنسوں میں دونمبری کی اور عمران خان کی حکومت بہتر ہے میرے صدر خود اس کے انٹریو پڑھے ہوئے عمران خان اور بھٹو میں ایک فرق ضرور بہت سارے فرق تھے لیکن مماثلت بھی بہت ساری ہے فرق صرف یہ تھا کہ کل مفتی محمود آپ کو پتا ہے الیکشن نہیں سیلیکشن کے نعرے لگاتا تھا سیلیکٹک کے تھا آج اس کے صاحب زادے مولانا فضل و رحمان صاحب یہی نعرہ کل عبدالولی خان تھا آج اسفندیار ولی ہے کل خواجہ رفیق تھا آج ساد رفیق ہے کل عبدالصمت اچکزئی تھا آج محمود اچکزئی ہے کل میاں شریف تھا اور آج نواز شریف اور شہباز شریف کل حاکم علی زرداری تھا آج اسف علی زرداری ہے بات تو ادھر ہی ہے لیکن عمران خان ادھر ہی ہے ترک اور ملیشن سربرحان مغرب کو للکارتے ہیں تیب اردگان بات کرتے ہیں انہیں اپنی قوم کا پتہ ہے یہ ترکیش کے لوگ کھڑے ہو گئے تھے ہر پبندی میں مہنگائی میں لیڑا کا کیا حال ہوا ان کی اکانومی کا کھڑے رہے ترک کے لوگ پاکستان میں بھی مران خان کو پتہ ہے بھٹو کو جب راستے سے ہٹایا گیا مٹھائیاں بھٹی یہ ہر دور میں بھٹی ہیں ہر حکومت جانے کے بعد خدای قسم اب اٹھا کر دیکھیں مٹھائیاں بھٹی ہیں اس کو ہم نے بھٹو لٹکائے مٹھائیاں بھٹی ہیں کیبنٹ بھی بن گی مولانا ان کے ابھی جو نئی کیبنٹ بنی ہیں مولانا وزیر داخل ہے اس میں لیکن زبیر عمر کی وزارت کا کافی مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ ان کی ویڈیوز ایسی ہیں کہ وزارت اطلاعات انہیں نہیں دے سکتے یہ جو ابھی تازہ تازہ باتیں ہو رہی ہیں پوری اپنی کیبنٹ بنا لی ہے الزامات بھٹو پر بھی وہی لگے جو عمران خان پر لگائے گی آپ دیکھ لیں کل جو سیاستدان امریکہ کے دلال بن کر بھٹو کے خلاف نکلتے تھے آج ان کی اولادیں وہی دلالی کر رہی ہیں دلالی پر اسے برا لفظ نہیں ہے کل جو لوگ بھٹو کی کابینہ کے اندر گسے تھے آج ان کی اولادیں امران خان کی کابینہ کے اندر گسی ہیں آپ دیکھ لیں تیب اردگان ہوا مہتیر محمد ہوا امران خان ہوا یہ جتنے لوگ ہیں انہیں اگر شاہ فیصل محمد قذافی یا بھٹو یہ بنانے کا ان کے دلالوں کو بھی کافی سارے کام سونپے گئے ہیں ان کو روک رہا ہے آپ نے لیکن قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی یکسا تعلیم کا وعدہ تھا تمام اسادسہ کی ترقیاں اپلیکیشن ریٹائرمنٹ معاملات سب کو چھان لائن چونتیس نئے کالج جو ستائیس ہزار سکول اپ گریڈ اٹھائیس سو سکولوں میں کمرے بنے ہیں اور ترانوے چک والے سکول چھوٹے چھوٹے سکول بھی اپ گریڈ ہو چکے ہیں دس نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں اور یونیورسٹریوں کو سولر پر شفت کیا بجلی آپ کا مسئلہ ہے سب سے بڑا دس آزار آٹھ سو سکول اسی طرح سولر پر جا رہے ہیں یہ تعلیم ہے اس کو سائیڈ برکے سیت ہر ایک مفت علاج غریب بندے کے پاس شناختی کارڈ پر دس لاکھ رو پر بیلنس میں خود لوگوں سے پوچھ چکا ہوں اپنے جاننے والے سے غربہ سے ادھر سے جس مرضی اسپتال جائیں علاج کروئے تئیس نئی اسپتال صرف پنجاب میں میاں والی اٹک کلیہ راجنپور ڈی جی خان رحیم یار خان چکوال تونسہ لاہور یہ سارے گنگا رام کے ساتھ دیکھیں یہ جناہ اسپتال یہ سات عرب کے بلوک ملتان میں نشتر اسپتال یہ ایک سو چرانوے اسپتالوں کو ٹوٹی فور و سیون کیا گیا چوبیس گھنٹے کھولا گیا ہے پچاسی تحصیلوں میں یہ اپگریڈیشن ہو رہی ہے ٹراما سینٹرز بن رہی ہیں ڈی ایچ کیو اسپتالوں کو سولر پر لائے جا رہا ہے خانوال کے جو اسپتال ہے رورل ہیلتھ سینٹر ریسکیو سینٹر یہ ساری چیزیں صحت کے میں جسی کو شاکر چیک کر لیں بے شک ہاؤزنگ کی بات کی تھی جو بڑے لوگ نے شوم چاہتے جو بڑے کل لاکھو یہ ستائیس لاکھے کرزے سے گھر اب بنا سکتے ہیں پندرہ ہزار لوگ بنا چکے ہیں میٹر کلاس لوگوں کے لیے آسان شرائط پر کرزا اب وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں آہستہ سے ان کی انٹروز میں خود کروں گا جا کے سو بلین روپے سے زیادہ جو اپروو ہو چکے اٹھتیس سرب دیا جا چکے ٹوٹل دو سو چھہتر عرب کی کرزے کے لیے لوگ اپلائے کر چکے ہیں اس سیکٹر میں لاکھوں لوگوں کا جو روزگار چل رہے ہیں مزدوروں کی دھیاری چل رہی ہے نوکری چل رہی ہے وہ ساری آپ کے سامنے ٹیکسٹائل آپ دیکھ لیں موبائل کی کمپنیاں دیکھ لیں پاکستان میں ملو فیکچنگ سیکٹر آٹھ فیصد سے زیادہ گروہت کر رہے ہیں نو انڈسٹریل زون کی دس ہزار ایکڑ زمین کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے کتنی نئی فیکٹرییاں ہیں کتنی نئی نوکرییاں لگیں ہیں اب ان کے ابھی دیکھ لیں میں نہیں کہہ رہی ہے اپٹما جو ہے اے پی ٹی ہے میں ان کے صدر کا بیان ہے کہ تیس لاکھ نوکرییاں ٹیکسٹائل میں پیدا ہوئی ہیں آئی ٹی کے سنت میں ٹیکس کی چھوٹ ہے فری لانسرز کی چھوٹ ہے ایمازون آپ کا چل رہا ہے پاکستان کے لیے جو پروف کرنے کے لیے لاکھوں نوکری ہیں یہ وہی کروڑا نوکری ہیں جس کی بات کرتے تھے بیٹھ کے حساب لگائیں کروڑ سے بہت اوپر چلے گئے ڈیمز بنانے کی بات مہمند بھاشا سکی کنیاری تربیلہ اس کی پانچ ایکسٹینشن ہے سوڑا ڈیم ہے داسو ڈیم ہے یہاں پر لوگوں کو ہزاروں نوکرییاں مل رہی ہیں پانی کا آپ کو صاف پینے کا پانی مل رہا ہے پنجاب میں پچیس سو سے تین ہزار فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں گاؤں گاؤں میں لگ رہے ہیں واتر ریسورسز پر کام ہو رہے ہیں پنجاب کی نہریں دوبارہ اپگریٹ کی جا رہی ہیں پانی کی چوری کو روکا جا رہا ہے آپ کو پانی ٹل تک پہنچایا جا رہا ہے پہلے آدھا آپ کو پتہ ضائع ہوتے تھے وہیں پہ کسان کی پچارے کی فصلیں ساری اڑ جاتی تھیں یہ بڑی بڑی نہروں پر ابھی پہ کام ہو رہے ہیں کسانوں کے لیے آپ کا چاول چودہ سو روپے من تھا اب پچیس سو سے اٹھائی سو روپے من تک یہ ہے کپاس آپ کی پچیس سو روپے من میں بکتی تھی اب چھے ہزار روپے من سے اوپر چلے گئے خاد ایک سو تیس روپے تھی آج دو سو تیس روپے تک چلے گئے مگہ یہ آپ کی سات سو نوے پر تھی آج تیرہ سو نوے پر چلے گئے وہاں سے اٹھارہ سو بلکہ سوری من تک پہنچ گئے آلو ایک ہزار سے پچیس سو سے بتیس سو روپے تک مل رہا ہے یہ جو کس کو فائدہ کسان کو فائدہ کسان بھی پاکستانی ہے لاکھوں ایک اور لوگوں کا فائدہ پانچ لاکھ بنا سود کسان کو کسان کارڈ فصل کے بیچ پر سبسیڈی لائدہ ذریعی مشینری پر سبسیڈی لائدہ خاد پر سبسیڈی لائدہ یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی راجہ ریاض کو پولیس ریفارمز تھانوں میں حوالات میں کیمرے لگے ہیں پولیس خدمت مراکست ٹوٹر پہ میں پیغام دیتا ہوں سی پیو یقین کریں تھوڑی دیر بعد اس پر اثر لے لیتے ہیں ہم جیسے لوگوں دور بیٹھے ہو اسی فیصد تاتھانے جو ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ اب اس میں وہ بہتری نہیں آئی وہ ریفارم جو لانے کا تھا وہ وعدہ نہیں ہوا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس طرح پولیس ہونا چاہیے تھے کہ مسالی ادارہ یہ کوئی انصاف سے جڑا ہوئے کام تو وہ عدلیہ آپ کو پتا ہے آپ کے حالات عام لوگوں کی جس طرح رسائی ہے پولیس تک وہ کام نہیں ہوا سیئے بھی مسالی کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن آپ دیکھیں ہر بندہ ابھی سیٹیزنشپ پورٹل پر ڈاؤنلوڈ کر کے شکایت لگاتا ہے پانی کا مسئلہ سورج کا مسئلہ مطلب بھیجتے ہیں اب کتنا بائیس کروڑ کی عبادی میں کتنا کام ہو سکتا ہے کتنا کام نہیں ہو سکتا بہت سے ہمارے اپنے کام نہیں ہوتے مجھے خود اپنا نائک اپ کا کارڈ بنوانے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا پڑا بلین درخت لیکن جو لگیاں میں کو میرا نائک اپنی بنا بلین درخت باندھ کراؤں محولیات میں سب سے زیادہ کام پاکستان نے کیا ہے اب چونکہ سیبی کازمی کا اپنا پاسپورٹ نہیں تیار ہوا پاکستانی تو اسے کہہ جی سب کچھ خراب ہوگا ایسا نہیں ہوتا سڑکوں کے وعدے ہیں وہ شروع ہوئی ہیں پندرہ سو کلومیٹر تک چھوٹی بڑی رابطہ سڑکے ہیں گاؤں تک بنی ہوئی ہیں اب دیکھیں یہ ہزار کلومیٹر کی سڑکے ہیں موٹر ویز ہیں ایکسپریس ہیں اس میں یہ سڑکے ساروں نے بنائی ہیں یہ شیرشاہ سوری کے دور سے سڑکے بنتی ہیں یہ کوئی ایک دو کریٹ نہیں لے سکتا کہ انہوں نے موٹر ویز بنایا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب کسی بندے کا ایک یا دو کام نہ ہو آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے وہ لوگ دو چار باتیں بیچ میں پکڑ لیتے کہ دیکھیں میرا یہ کام نہیں ہوا جیسے وہ وزیر جو علیدہ ہوئے اس کے دامات کی زمین پر قبضہ ہوا اور وہ کہتا ہے کہ میری زمین پر قبضہ ہوئے عمران خان نے نہیں چھڑایا میں اس لئے اس کے مخالف ہوں اب دیکھیں اب سارے لوگوں نے پیسے ہو سکتے نہ لیئے ہیں کچھ زمیندان ہیں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں کچھ صحیح بندے بھی ہیں لیکن کچھ لوگوں کا ذات ایک خاتون کہتی ہے جن کے زمان گئے ہیں جن کے پاس سب جانے ہیں وہاں جو آگے سے آپ کو پر پھول برسا رہے ہیں باتوں سے ان کی ذرا بیٹھ کی گفتگو سنیں آپ کو سمجھ آجائے گی اومنی گروپ سے بت اس عرب پر واپس ہوا ملک ریاض سے تقریبا ساڑھے نو عرب پر آ ہزاروں اکڑ قبضہ چھڑوایا گیا یہ جو کہتے ہیں واپس پیسے نہیں آئے یہ جو ٹیک سے کٹھا کیا گیا پھر سب سے بڑھ کر حرومت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھ لیں پرانی ساری حکومتوں میں کتنے بڑے بڑے اچھے مسلمان گزرے کسی ایک نے مقدمہ انگریزوں کے سامنے پیش کیا کسی نے نہیں کیا اب یہ بھی آپ کی دین کا حصہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست میں ہم اس کو شامل نہیں کر سکتے یہ اتنا ہی سیاسی عمل کا حصہ ہے آپ کی زندگی کا کیونکہ دین کے اندر سیاست موجود ہے اسی لئے جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مقدمہ ہے میرے لئے تو بہت بڑی بات ہے عمران خان نے لڑا اور کسی کے لئے ہر سادات کے لئے ہر امتی کے لئے ہر کے لئے بہت بڑی بات آج قومے میں متحدہ اسلاموفوبیا کے خلاف دن میں آ رہی ہے یہ کیا سے ولی زرداری صاحب نے کروا ہے نواز شیف نے کروا ہے یا مولانا فضل الرحمن صاحب نے کروا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ بھی وعدہ پورا ہوا ہے باقی یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں عمران خان کی پرفارمنس پر میں مزید بھی بات کر سا تو میری سامنے پرفارمنس بھری ہوئی ہے لیکن اتنا وقت نہیں یہ جو باتیں میں نے بتائی یہی آپ رجہ ریاض پارٹی کو بھیجنے ان کے جو چوبیس لوگ ہیں جن کو پرفارمنس پر مسئلہ ہے جن کو عمران خان کی گفتگو پر مسئلہ ہے جن کو عمران خان کی کردار پر مسئلہ ہے میں نے اسی لئے کھل کر یہ بات کی ہے انہیں دکھائیں ان سے کہیں آئیں میرے سے چیلنج کر لیں ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ملاقات ہو جائے ہو سکتے ہیں میری جلدی اگلے کچھ اٹھ دس دنوں میں ملاقاتیں ہیں ان سے پھر میں آپ کے سامنے یہ چیزیں ان کے سامنے یہ سوالات ضرور رکھوں گا تب تک کہیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ